جی ناظرین اسلام علیکم اجاز احمد ایک بات پھر اپنے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے آج بہت خبریں ہیں اور سب امپورٹنٹ ہیں یوں سمجھئے کہ پی ٹی آئی اور عدالتوں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس کی فلم بڑی کامیابی سے چل رہی ہے مقتولہ سارا انام کو بلاخر انصاف مل گیا ایک سال وہ قدمہ چلا آگے کیا ہوگا قانونی مراحل کیا ہیں اس پر بات کریں گے وہی ہوا جس کا خطرہ تھا یعنی پی ٹی آئی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گ گئی میڈیا کو سائفر کیس کی سماس سے بہا نکی گیا سبیریم جیونیشل کانسل نے جسٹس بضاہر علی اکبر نقوی کی بات مان لی لیکن کیا جسٹس مضاہر علی اکبر نقوی سبیریم جیونیشل کانسل کی بات مانیں گے اس پر بات کریں گے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کیا الیکشن کمیشن کو متوین کر سکی ہے اس پر بات کریں گے لہور ہائی کورٹ نے تقریباً الیکشن روک دیا الیکشن کمیشن کیا کرے گا یہ معامل کیا ہے اس پر آپ سے بات کریں گے نگران وزیرہ خزانہ نے کیا چھپایا اس پر کچھ بات کریں گے علیمہ خان نے کیا کہہ دیا اس پر بات کریں گے آگے چل کر اور پیپلز پائٹی نے نول لیگ پر ایک بڑا الزام آئیت کر دیا یہ کیا الزام ہے اس پر بات کریں گے اور آخر میں ایک بڑی خبر جو فاننشل مارکیٹ کے حوالے سے بھی ہے لیکن پاکستان کی اپنی ساکھ کے حوالے سے بہت امپورٹ ہی ہے ناظرین اب سارا انام سے شروع کر لیتے ہیں آہ سارا انام قتل کیس کا فیصلہ تقریباً ایک سال چلا آیا رمید بہت منتظ صحافی ہیں بہت زبردست لکھتے ہیں بہت اچھے قدار کے ساتھ ہیں سیاستدان بھی رہے ہیں آج کل پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں جھکتے نہیں ہیں آہ میں ان کے کچھ معاملات کا گواہ ہوں جسے آہ ان کی قدر میرے دل میں بڑھی آہ ان کے سارے لادے ہیں آہ 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 آ آی آ 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 اس نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا تھا ایک سال پہلے چکشداد میں قتل ہوا آہ اور پھر آہ آ اس وقت سے کیس چل رہا ہے ان کے وکیل نے ان은 کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ان کی والدہ آہ کو بھی implicate کیا گیا لیکن ازالت نے ان کی والدہ کو بھری کر دیا اور مل SM آہ گلبل شاہ بھی نام ہے ان کا ان کو صدا موت صدا دی ہے اور دس لاکھ روپے جنبانے کی صدا بھی دی ہے ناظرین اب آیاد امیر صاحب تو ٹوٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں زائد سے بات باپ ہے اور پھر ساری دنیا کی حقوق کی بات کرتے ہیں اپنا بیٹا جو اگر ان کا کوئی فتل کر دے تو وہ بچارے کیا کر سکتے ہیں لیکن جو اپورٹن معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے کے مراحل کیا ہے اب آگے ناظرین قانونی اور آئینی مراحل یہ ہے کہ اسرامباد آئی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے وہ اس سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسرامباد آئی کورٹ کے اپیل سنے جائے گی کتنا عرصہ سنی جاتی ہے یہ اسرامباد آئی کورٹ میں یا پھر ان کے وقلہ جو ہے آیاد امیر کے بیٹے امیر شاہنواز امیر ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو معاملی کو کیسے کھائیتے ہیں اس کے بعد پھر سبیو کورٹ میں اپیل کا مراحل آئے گا وہاں بھی آہ وقلہ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں اگر آگر یہ دونوں جگہ سے اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو پھر آخری مراحلہ صدر مملکر سے رحم کی اپیل ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں یہ کیا مراحل ہوتے ہیں لیکن ان سارا عنام کے والد عنام الرحیم صاحب آج بہت مطلعہ دکھائی دیئے کیونکہ عدالت نے یہ بہت کم ہوا ہے پاکستان کے عدالتوں میں کہ قتل کا مقدمہ آہ وہ بھی ایسا مقدمہ جس کا کوئی گواہ بظاہر نہ ہو اور وہ اتنے اتنی جلدی سجا لیا جائے اور اس کا فیصہ بھی ہو جائے آہ اب ناظرین آتے ہیں آہ جسٹس مداہر علی اکبر نقوی کے معاملے کی جانے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سماعت ہوئی چیف جسٹس پاکستان آہ سپریم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جسٹس پاکستان آہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کیونکہ ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ شوکت عزیز کیس میں آہ کا کاؤنسل جو ہے وہ یہ حق تحصیم کر چکی ہے آہ اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میں تو اس حق میں ہوں جسٹس کا اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے آہ ماملے کو بند کمرے کی سماعت کی جاتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس حق میں ہوں کہ جج کے خلاف اگر کوئی شکایت آتی ہے تو اس کی اوپن پورٹ میں سماعت ہو تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا اور کس کے کیا بفادات ہیں اور جج نے کیا کیا اور دوسرے کیا کر رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی بات مان لیتے لیکن آپ کیا چاہتے ہیں خاجہ آرس نے ایک موقع پر ریکارڈ ہے اس کو کچھ پڑھنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس پر چیف جسیس صاحب نے تھلے ان کی تبیہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کہیں یہ آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں جو بھی شکایت ہے آپ یہ اور جو بھی معاملات آپ اس کو پڑھیں اور یہ بات ہم پر الزام نہ دھنے ہم نے جو بات آپ نے کہی تھی ہم نے وہ مان لی انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے عدالت ان کا ریکارڈ بھی انہوں نے کہا کہ ایک کی کاپی آپ اس ریکارڈ کو دیکھ لیں ریکارڈ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا دیکھنے کے لیے اب گیارہ جنوری تک ملتوی ہو گئی ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسیس مزاہر لی اکبر نقوی نے ابھی تک دو دو شکاوٹ نوٹس جاری میں اظہار مجوہ کے نوٹس اردو میں کہا جاتا ہے ان کے جوابات نہیں دیئے عدالت نے ان کو موقع دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ گیارہ جنوری کو شکاوٹ نوٹس کا جواب دیں پتہ نہیں وہ دیتے ہیں یا نہیں اب وہ معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے ناظرین اب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر لیتے ہیں آج الیکشن کمیشن نے اس کی سمات ہوئی الیکشن کمیشن نے بہت سارے سوالات کیے جو وکیل ہیں ان کے بیرسٹر گوھر بھی پیش ہوئے تھے وہاں ان کے وقلہ پیش ہوئے جو کمپلینٹس ہیں ان کے وقلہ پیش ہوئے تاہر حسن صاحب ہے تاہر عباس نوازی صاحب ہے انہوں نے یہ تھا اور علی رفر نے بھی دلائل دیئے علی رفر کا یہ کہنا تھا کہ جیے کوئی امیدواری نہیں تھا تو پھر بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور یہ ووٹ نمبر فلاں فلاں ہے گوھر خان کا اور یہ اسٹرے انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب وہ کچھ امیدواری سامنے نہیں آیا تو پھر کیا کرتے تاہر نواز عباسی نے بہت جاندار دلائل دیئے انہوں نے کہا کہ شیڈول ہی نہیں آناوس ہوا تھا پھر کاغرات نامزل کی وصولی کی کوئی تاریخ نہیں تھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور پھر اگر ریکارڈ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں اور کیا الیکشن ہوں گے وہ اور اس کے آناوس نہیں کیا گیا جو دوسرے وکیل حسن صاحب انہوں نے یہ کہا عدالت پہ تاہر حسن انہوں نے عدالت پہ یہ کہا کہ یہ تو معاملہ ہی بہت گڑڑ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اکبر اسبابر کے وکیل نے بھی دلائل دی اور یہی دلائل وہ انہوں نے بھی دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو الیکشن کیسے ہوا الیکشن تو ایک جگہ پر ہوا امیدوار سامنے نہیں تھے شیڈول سامنے نہیں تھا پھر انہوں نے تو یہ اعلان ہی نہیں کیا پورے ریزلٹ پہ کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے آج یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اور یہ پارٹی آئین میں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ تین قسم کے انتخابی چل رہے ہیں تین قسم کے شیڈول مارکیٹ میں ہیں تین قسم اور تو یہ کیسے الیکشن ہوئے کس پر ہوئے کچھ پتہ نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی آئین میں جو کچھ بھی لکھا ہے ذرا اس کے ساتھ اس کو ٹاری کر لینا چاہیے اب ناظرین ایسا لگتا ہے آج کے دلائل سے ایسا لگا کمیشن کے سوالات سے بھی کہ علی جفر کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکی کمیشن نے کل ہم آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا انٹرپارٹی الیکشن کا جو ریکارڈ ہے وہ دیکھنے کے بعد عدم اتمنان کا ادھار کیا ہمارے دلائے کا یہ کہنا ہے اب چونکہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے پیر تک تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ الیکشن کمیشن بظاہر مطمئن نہیں ہے اور اگر الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہے تو پھر بلے کا نشان نشان پی ٹی آئی کے پاس ذرا رہنا مشکل ہو جائے گا اور آج بلے کا رشان بحرحل نہیں چھینہ گیا ابھی وہ پی ٹی آئی سے نہیں چھینہ گیا لیکن پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے ناظرین باتیں لاہور آئی کورٹ کے جو فیصلہ الیکشن سے مطالب ہیں دو فیصلے دیاں بلدانی طور پر ایک تو انہوں نے ٹریننگ روک دی جس کا مطلب انتخابی عمل رکیا اور انتخابی عمل جو ہے وہ رکھنے کا مطلب انتخابات میں تاخیر کے خطرات بڑھ ہیں ایک آر او ڈی آر اوز کی تائیناتی سے متعلق ہے آہ اور یہ گور خان یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ سے لے لیں پیپلز پارٹی کو عدلیہ سے آر او ڈی آر اوز کا بڑا آہ جو ہے وہ خدشہ آہ ہمیشہ پیپلز پارٹی شکایت کرتی رہی ہے نون لنگ بھی کرتی رہی ہے دو ہزار تیرہ کلیکشن کو پیپلز پارٹی جنبل کے عصی فلی زردارین نے آر او کو الیکشن قرار دیا تھا کیونکہ وہ آہ اس رکھ تا جسٹیس فقردین جی ابراہیم جو تھے وہ بھارت گئے تھے کہ آہ انہوں نے خط لکھا تھا آہ عدلیہ کو کہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن وہ آہ جب انڈیا گئے ایک آہ کانفرنس میں شرکت کے لیے تو جسٹیس سردار رضا خان کچھ دن کے لیے آئے اور انہوں نے یہ خط لکھ دیا اور عدالت سے آرو مانگ لیے وہ خط کہتے ہیں کہ افتخار چودی صاحب جو لکھوایا تھا اور پھر فوراً اسٹخار چودی صاحب نے وہ آروز دے دی عدلیہ سے اور اس کے بعد انہوں نے آروز کو جا کر خطاب بھی کیا خاص طور پر سندھ میں حالہ میں بھی خطاب کیا تاکہ مخدوم امین فہیم بھی آ رہے وہ آہ اس وقت جو نتائی تھے اس میں اور بہت سارے فیکٹر ہوں گے لیکن ایک فیکٹر پیوز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ہے بہرحال پیوز پارٹی کو تو نہیں تقریم کرے گی وہ تو خوش ہیں نون لکھ بھی خوش ہے بیوکریسی میں ان کی اچھی آہ جان پچان ہے نون لکھ کی کہلیں آہ انویسمنٹ ہے میں اس کو کہتا ہوں بہرحال آہ اب اس معاملے پر جو ہے وہ آہ کیا ہوگا یہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے آہ کیونکہ یہ معاملہ پھر پینڈنگ میں چلا گیا آہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا اجلاع صرف بتا آج ہوا اور آہ الیکشن کمیشن کے ذرائی یہ کہتے ہیں کہ سائسلے کے نتیجے میں الیکشن شیڈیول کا ناؤس ہونا کچھ تاخیر کا ہو جائے گی پی برس پائٹی کے فیسر کونڈی نے تو آج بھی پریس کنفرنس کر کے کہا کہ جب بہتر 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 بھٹو کے شہدت کے بعد سردیوں میں الیکشن ہوتے سکتے تو کیوں نہیں ہو سکتے انہوں نے باداپتہ طور پر مخالفت آگے کر دی ہے کہ آگے نہ لے جائیں وقت پر آٹھ فروری کو ہی الیکشن کرائیں لیکن اگر الیکشن شیڈیول ہو یا نہ اس نہیں ہوتا بروقت تو پھر الیکشن ملک کے التوا کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ آگے دیکھنا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی حکمت املی بنا رہا ہے بریفنگ اس سے لے لی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آہ اور آئی پورٹ کا فیصلہ ماننے کا پاوت نہیں ہے یہ آئین اور قانونی رہے کہ کچھ لوگوں سن لینے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں ناظرین اب نگران وزیر خزانہ کے والے سے ایک خبر ہے وہ آج الیکشن کمیشن آئی انہوں نے بہت خاموشی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی الیکشن کمیشن سے لیکن وہ آہ سامنے آگے وہ پچھلے دروازے سے اندر آئی تھی لیکن وہ آہ جو ہے وہ ایک رپورٹر نے ان کو ٹائپ کر لیا ان کی ویڈیو بنا لی آہ انہوں نے اپنی آمد چھپانے کی کوشش کی لیکن جب وہ رپورٹر نے بنا لی تو انہوں نے پھر رپورٹر پر دباؤ ڈالا اس سے موبائل چھینہ اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتی ہے یہ ناظرین بہت آہ میڈیا پر قدریں بڑھتی جا رہی ہیں اگر وفاقی جو نگران ہے ان کا یہ رویہ ہوگا تو پھر آہ کیسے میڈیا ان کی ان کی تعریف کرے گا جب تعریف نہیں کرتا تو پھر نگران حکومتے ان کی شکایت کرتی کھٹی ہیں آہ یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو اپنے رویہ کے بھی آہ وہ کہتے ہیں نا کہ دامن کو ذرا دیکھ بندے قبہ دیکھ تمہارا دامن کو ذرا دیکھنا چاہیے بندے قبہ کو بھی دیکھنا چاہیے حکمرانوں کو ناظرین اب آتے ہیں علیمہ عمران خان صاحب کی خبر کے جانے آج جب اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سمائے شروع ہوئی تو سمائے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ گواہان کے بیانات ایک آگاز ہوگا لیکن کچھ نہ ہو سکا ایف ای اے کے پروسیکیوٹر نے ایک درخواست دے دی چودہ ای کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ یہ آفیشل سیکریٹ ریٹ کے تحت مقدمہ قائم ہوا ہے اور آفیشل سیکریٹ ریٹ کے تحت مقدمے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ بند کیمرے میں اس کی سمات ہو یعنی ان کیمرہ ہو عدالت نے تفصیلی دلائس میں دونے جانب کو اور اس کے بعد پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر یہ فیصلہ دیا کہ بند کمرے میں سمات ہوگی اب میڈیا نہیں ہوگا لہدور پہمانے پر شاہ اور دونے جانب پہ مقلا ہوں گے یعنی ملزمان کے اور حکومت اور ایف آئی اے کے اور میڈیا نہیں ہوگا اب وہ ریپورٹ ہو سکے گا جو میڈیا کو بتایا جائے گا میڈیا اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا میں راتی طور پر میرا پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں سے بات کی تو یہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ اگر میڈیا موجود ہوگا ریپورٹ ہوگا تو ان کا پبلک میں جو ہے کہ مظلومیت کارڈ وہ شاید نہ چل سکے تو اب ان کا مظلومیت کارڈ خوب چلے گا اس کیس میں اب ناظرین اس کے بعد علیمہ خان صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عبنان خان کے بڑے سامزادے سلمان جائے ہیں وہ لندن میں کیس کر رہے ہیں سائفر کے حوالے سے اور لندن کے عدالت میں کیس چلے گا تو اس کی کیا ریلیونس ہوگی کیا اس کی لیگل بائننگ ہوگی کیا لیگل ایفیکٹ ہوگا یہ بعد میں بات سامنے آئے گی آہ کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے کیس چلتا ہے وہاں کیا متاثرہ فریق کا ایک بیٹا جو ہے وہاں اپنے حق کے لیے کیس کر سکتا ہے اس معاملے کا جس سے برطانیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے برطانیہ عدالت کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دوسری بات انہوں نے سنجیدہ کہی انہوں نے دوبارہ یہ کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ ہم ڈانرڈ لو کے بار بار وہ مطالبہ کر رہے ہیں جنرل باجوہ تو اطلاعات کے مطابق تیار ہو گئے ہیں وہ یہاں پیش ہوں گے ہو سکتا ہے فیض امید بھی ہو جائے لیکن ڈانرڈ لو پاکستان آنے سے گھب رہے تھے اور گھبرا رہے تھے اور سفارتی ذرا ہی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ تضبط کا شکار تھا کیونکہ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے یہ تاثر دیا جیادہ کہ پیٹے کی بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے اور اس سے امریکہ یہ یوں گھبرا رہا تھا کہ ڈانرڈ لو پاکستانی عدالت میں کہیں پیش ہی نہ ہونا پڑے ہوگا اب ان کے لیے آسان ہو گیا امریکہ میں کیس ہوگا امریکہ میں ڈانرڈ لو پیش ہو جائے گی جو امریکہ میں ریکارڈ ہے وہ بھی پیش ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئے گی یہ بیرا خیال ہے امریکہ میں جو کیس چلے گا چونکہ وہاں سحاصل ضرمات نہیں لگا جا سکتی عدالت پر لیکن جب وہ کیس پیش ہوگا تو پھر یہ کھل کر سامنے بات آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کے کس آدمی نے کیا لابنگ کی کیسے لابنگ کی کتنے پیسوں میں کی اور کیا کیا کچھ کہا اس سے پاکستان کے مفادات کا کہاں متاثر ہوئے تو یہ یہ معاملہ اگر یہ فیصلہ جو ہے یہ میرا خیال ہے ذاتی طور خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ اس کا فائدہ زیادہ حکومت کو ہوگا کیونکہ پاکستان کے مفادات کی بات ہوگی اور پاکستان کے مفادات کی بات ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کو اس کا شاید سیاسی طور پر نقصان ہوگی ہے ناظرین اب آخر میں دو خبریں ایک پیپلس پارٹی نے الزامات آیت کر دیا ہیں سیدیس الزامات مسلمی گون پر آج پیپلس پارٹی کے سیکریٹری تانس فیصل کریم پرنی نے پریس کانفرس کی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ نون لیگ پنجاب میں اپنا ورڈ بینک کھو چکی ہے گجرات کے جلسے نے اسے بازے کر دیا اور ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ لیکن نون لیگ نے ہمیشہ داروں کو سہاست میں گسیٹا ہے انہی کے پیچھے چھک کر سہاست کر رہی ہے اب انہی کے لادلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شیف صاحب سردانی صاحب نے دو روز پہلے حاصل شیرانی سیٹریو میں کہا تھا کہ بلاور نے تو نواز شیف کو لادلہ نہیں کہا لیکن آج فیصل کریم پنجی کی گفتگو سے لگتا ہے کہ پیوز پارٹی نواز شیف کو لادلہ قرار دے رہی ہے نمبر دوسرا انہوں نے ایک اور خبر بتائی ہے انہوں نے یہ خبر یہ انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ آسیف زردانی صدر ہوں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا محضہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ زردانی صاحب نے کہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بلاور وزیراعظم ہوں گا اور آسیف علی زردانی صدر دیکھئے کیا ہوتا ہے اس پر آس پر مزید کچھ تفسرم انکی نہیں ہے آب آتے ناظرین ایک اور بڑی خبر کی طرف آج یہ اعلان ہوا آہ کے آ آتہ سلاحات کی پی ٹی سیل آہم نے ٹی لڈ اور پاکستان خرید لیا ٹی لڈ اور پاکستان کئی اور ملکوں سے بھی نکلی ہیں نکلیئے فائنیشل وجہات کی بیرا پر ان کا ان کی منیجمنٹ تبدیل ہوئی تھی دو تین سال پہلے چار سال پہلے اس کے بعد انہوں نے یہ فیصہ کیا تھا کہ جہاں پروفیٹ زیادہ نہیں ہے یا پروفیٹ نہیں ہو رہا وہاں سے نکل جائیں بینکاک میں انہوں نے پروفیٹ میں ہم نے کچھ شیئرنگ کی ہے مکمل نہیں نکلے میانمار سے نکل گئے کچھ اور ملکوں سے بھی نکلے پاکستان سے بھی اب وہ نکل گئے ہیں مکمل طور پر یہ وجہ جو بتائی جاتی ہے پیٹر ان کے ذراعے سے ہماری بات ہوئی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پروفیٹ ہو رہا تھا وہ پریکٹیکلی ان کو لاؤس میں چلے جاتا تھا کیونکہ وہ ٹیکنالوجی انویسٹ کرتے ہیں ڈالر میں خریدتے ہیں پھر ان کو پاکستان لاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد دہشتگردی ہو جاتی ہے جو ان کے انویسمنٹ ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے انہوں نے پھر اپنے نیٹورک کو چلانے کے لیے دوبارہ سے انویسٹ کرنا پڑتا ہے ایک ریڈ ٹیپ جو بیروکرسی کا ہے وہ بھی اس کے بھی وہ شاکی ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ بڑی وجہ دے یہ دہشتگردی ہے یہ ناظرین پریارٹالی رور کا جانا دہشتگردی کی بنیاد پر پاکستان کے اس کیس کو مضبوط کرتا ہے جو افغان طالبان کے خلاف ہے یعنی افغان طالبان کے خلاف بھی ہے پاکستانی طالبان کے خلاف بھی ہے لیکن افغان شہنیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ پاکستان کے ساتھ کے لیے یہ بہت بری خبر ہے ناظرین مجھے اجازت دے یہ وقت بہت طبیل ہو گیا اپنے کومنٹ سے ضرور نوازیے گا خدا حافظ